انسان کے کونپیلے سے بدل پاکتا وہ انسان کو ایک چھوٹے انسان کو ایک پڑا انسان کو علاوہ وسلم وہ ایک قوم میرے پاکستانوں مدینہ میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قوم بنائی تھی وہ لا الہ الا اللہ پہ بڑی تھی اور اس نے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس لا الہ الا اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کروائی دو وقت کی سوپر پاوئرز ان کے سامنے گھپے دے گئی کئی سمسان تک انہوں نے دنیا کی امامت کی لا الہ الا اللہ پہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ میں اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنا جس سے جس سے میرا زبین میں اپنے زبین کو پیٹھوں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا جو تاہے تاہے تاہ سمجھ جاتا ہے پاوئرز پاہ وہ کبھی لوگتا نہیں بن سکتا پاہ 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 یہاں تو ایک پہ 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 آپ مو چھوانا ہوتا ہے سارے تین سام حکومل پر بڑھ کے ایسی چکتا اور پھر لوگتے کا مو درہ جاتا پاہ 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 میرے سکھانا کرتا میرے سکھانا کروں کہ آپ نے اس لوگتے کو کسی صورت دیکھنے نہیں دینا انشاءاللہ جنہی جاگی ہوئی کوپ میں تظر آ رہی ہے لوگتوں کے دل ختم ہو گئے زمین فروشوں کے دل پرانے پاکستان میں لے گئے ہمارا پاکستان اوپنے جانا جنہی سیاسی لیگر قائل عظم محمد علی قلعہ ایک خلاب علی قلعہ ایک خلاب علی قلعہ میں ایک ازاد پیدر قائل یا سکھانا اس کے مخاندی بھی اسے کہتے تھے کہ سادھے کروں گا سب سے ازاد ہے رفو جو ہمارا میرہ تھا اس نے تو کہا اسے کئی ساتھ پہلے ایرز رفوڑی کے علی قلعہ اسے تب کہتیا تھا کہ مسلمانوں مسلمانوں تے کے لائے کہیں کہیں انگریس کی خلابی کے پاس آپ ہندو کی خلابی نہ کریں اس لیے پاکستان بنا ضروری ہے اور آج ایندوستان کے اندر مسلمانوں کے ہاں دیکھو کس طرح جنہوں پہ جائے خلابی کر رہے ہیں میرے قائد میں پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ اس لیے پاکستان زنوی ہے کہ صرف ایک ازاد قوم ایک ازاد انسان ایک ازاد قوم اسے کی پرناس اوپر ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ وہی قوم جو آزاد ہوتی ہے کیونکہ وہ زندینی طور رہتے ہیں جب آپ اللہ سے دعوت کرتے ہیں کہ پورا تیرے لوہ کسی کے سامنے میں نہیں ہوں گا تو مجھے ذرا لیف آبت پور کے بہت شہور پتار بہت شہور غیرت بان پاکستانیوں آپ نے میرے سے بہت کرنا کہ یہ جو آپ پاکستان بنے جاتا آپ نے میرے سے بارہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی سوائے اللہ کے کسی کے ساتھ میں نہیں چھتا انشاءاللہ آپ نے کبھی کبھی اس طرح کے لیڈر کے ساتھ میں جانا جو یہ کہے بے کاؤزا جو آپ نے کبھی پاکستان کی اور کھنٹ بہت شہور کیا بہت شہور پاکستان کی بہت شہور بہت ریٹے گانا ہے نانے بہت ریٹے گا کسی یہاں گھرے گا بہت رکھوں گے آج شباہ شریف میں مانگنے نہیں آیا میں تو مجھبور ہوں کہتا ہے ساری قوم میند کرے گی شباہ شریف ساری قوم تو میند کر رہی ہے اچھو نہیں کر کے پیسے باہر نہیں لگتے اچھا اپنا بتاؤں گے یہ خاندان کیا کر رہا ہے ہمانے سے یارو جاؤ فاتین سے آپ بھی ہور سے یہ دیکھیں بہت رہو یہ دیکھیں یہ تیس ساتھ سے ملک کا پیسہ چوری پر بپارنے کی جا رہے ہیں تیس ساتھ سے ایک یہ شریف خاندان اور دوسرا زرطانی خاندان یہ دوڑا دونوں کٹھے ہو گئے ہیں یہ دوڑا تیس ساتھ سے پیسہ چوری کر رہے ہیں دوڑا دوڑا سنیں اچھا تمہارا ہور سے یہ آپ دیکھیں یہ دوڑا 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 میں میں جب ان سے پونچ رہا تھا کہ تمہارے لندن نے اربو روپائے کے میر فیر کردیا اربو روپائے کے پارکنسل میں جب ایک اربو پیسے کی کہ ایک امریک ہر نیوڑی اگر یہ سن لیا آج سے دس سات پہلے میں نے ان سے پہنچا کہ ہر اور روپے کی آپ کی بیتر میں کامپٹیز ہیں کدھر سے پیسہ آیا کیونکہ ٹیکس میں کو آپ نے دکھائے گا ہے آپ کی آنگر ہی نہیں ہے اگر یہ سن لیا ہے کہ یہ اپنے شریف خانمار کا ربائیتا ہے کیا کہہ رہا ہے لائیں لائیں بتائیں سن لیا آپ نے سن لیا آپ یہ سن لیا نا کہتا کدھر ہے یہ دو آپ پیس اچھا آپ خواست سے دو Time اس خاتم کو سنے جس کو برا مشکل سچ بھولنا اس کے لیے برا مشکل کرتا ہے رہا کence اس کے منتے فcking اس کے منتے کمہ موسیقی لیکن اللہ علاقہ سچ کا خواہ ہے اب یہ دس ساتھ پہلے تھی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ اللہ کا کام یہ ہے کہ ساتھ سامنے لیاتا تو ایک اٹرنیشن انکشاف ہو جاتا ہے پرینمار پیپرز کے نام پر دنیا میں بڑے بڑے سیاستدانوں کا انکشاف ہو جاتا ہے ان کی پروپریز پر بھی جاتی ہے ریعہ بتاو سلیہ اب جب یہ انکشاف ہو جاتا ہے تو مریم کے ماشاء نفصیت من بھائی کیا کہتے ہیں میں اس بات کو تشمیر کروں کہ ہم جانے کے باقین پر بھائی سے وہ اپنی زمانہ آئے میں اس بات کو تشمیر کروں کہ ان کو آفر دنگی سکھ میں سا ان کے باقین سکھ میں ان کو اول کر دیں اور میں آپ کو یہ بے سکھ دوں ان کو اول کریے سکھ مریم آفر کی زمانہ آئی ہے سلیہ کہ یہ سلیہ سلیہ یا آنجی کہ الحمدللہ وہ اپنی زمانی ہے جو پہتے کہہ رہے تھے ہماری نہیں ہے اور یہ موچاری تو کہہ میں تو حاکستان چھوڑا دنیا میں میرے پاس گوچھ رہی ہے اپنے جناب کے اپنے جناب کے کرونا نہیں اپنے جناب کے لندن کے سب سے بینکے جناب کے لندن کے سب سے بینکے علاقے میں چار بڑے بڑے محلات وہ جناب مریم نواز کے بھے ہیں اب مریم کے پاس تو پیسہ نہیں ہے مریم کے پاس تو پیسہ نہیں ہے اس کی تو کوئی حام ہوگی نہیں ہے تو یہ پیسہ کدر سے آیا آپ آنے پور یہ پیسہ آیا آپ کا تھا میں پیسے بتا دوں ماشاءاللہ ایتی قرآن میں آج ہماری فاتینہ ہی ہے ماشاءاللہ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ قرب سندھ میں اور چوری میں کیا فرق ہے چوری چوری اور قرب سندھ میں کیا فرق ہے چوری ہوتی ہے جب کوئی آپ کے گھر میں ڈھا کر آ رہے آپ کی چیزیں چوری کر دیں آپ کی چیزیں چوری کر دیں یہ چوری ہوتی ہے یہ چوری ہوتی ہے کرپشن کرپشن وہ ہوتی ہے جب کون کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے چوری سے پنکری کھانے کتے کھانے بن جا نہیں کر دیں جب کمران قصیر قصیر اعظم صدر جب دیں پیسہ چوری کرتے ہیں ہمیں تباہ ہو جاتے ہیں آج جتنے بھی کون دوری میں جتنے ملکوں میں غربت ہے وہاں اس لیے غربت نہیں یہ مسائل کی کمی ہے غربت اس لیے تم کے ساتھ میں اقتدار پیسہ چوری کر کے مجھے بہت پیسہ نہیں اٹھا رہے ہیں جس طرح یہ شریف ہے وہ سے تاریخ ہے تو پاکستانی ہو میں جو آج آپ کے پاس آرہا ہوں میں آپ کو تیار کروارا ہوں حقیقی آزادی کی ترکی کے لیے آپ سب کو تیار کروارا ہوں کہ ہم نے آپ کو ان چون سے ازاد کر رہا ہوں انجا اللہ سب کو تیار کروارا ہوں کون کی پاس جاں مارد پر دو ترہ دو ترہ ایک پانٹ میں تبدیلی آتی ہے ایک اور پتیلی کا مطلب یہ کہ صاحب ایک اتار رولنگ ایلیٹ جو ملکہ پر قبضہ کر کے نیٹھی ہوتی ہے اس کو ہٹاتے دو طرح یا امام خبینی جیسا خونی اقراب آتا ہے اور یا بیلت کے ذریعے الیکشن کے ذریعے ایک قام اپنے صاحب اقتدار جو ان سے گاڑ کے پیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھانے پار بھیگتی ہے دو ہمارے صاحب نے دو راستے ہیں اپنے آج بی ڈی ایم تیم تیم اور تیم شکلے سب سے سب سے خوفتا شکل اور ملک کی بڑی دیماریاں سے زدائی دیکھئے دوزرا دوزرا آپ نے دیکھ لیا ہے چھئی بواسم شہاشری کو چوتے دیکھتا پولش رو کر دیتا ہے اور جسرا میں نے کہا بودھ دیکھتا تو خاص پولش رو کر دیتا ہے اور بھرے پوچھوں کی خاص ایسی چھپڑ دار پولش کرتا ہے کی شکل نظر آتی اس کو اور دوسرا دیسرا بتاؤ دیسر کا کام کیا ہے کہ اسلام کو استحال کرو اپنی سیاست چھپکانے کیلوں پیسہ بنانے کیلئے اپنے زمین کو بیج دو یہ تین شکلیں یہ تین سٹوڈنز نے پوری مل کے اندرونی اور پیرونی تاکدوں سے مل کے انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت ادائی تو پاکستانی اور تب آن پور کے پاکستانی اور دوسرا جب انہوں نے ہماری یوٹیوبر کرائی تو پاکستان سترہ سال کے بعد سب سے پہتری ہماری ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی پاچ جاریہ چھے فیصد تیسے سال پاچھے فیصد چھتے سال یہ سترہ سال کے بعد یہ قوم ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی گروہ نام کے پاوجود گروہ نام کے پاوجود جو دنیا میں گرام رہا ہے تھا ہماری کسان آپ کسانوں سے پوچھے جو ہمارے پیچھے دوسر کسانوں کو جو پیسہ دلا شاہد بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس کیا ہو ہمارا جو ٹیک سے کٹھا کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ٹیک سے کٹھا کیا جس کی ملا سے میں نے پٹرول کی اور فضل رمان کی کیمت نیچے رکھی ہمارے زمانے میں ڈالر ہمارے زمانے میں تیر ایک سو تین سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ پکا آدمی مانڈی میں پھر سے سن لو روجوانو یہ نوٹ کرو فاتھی کہ ہمارا جب دور تھا تو تیر آدمی مانڈی میں ایک سو پندرہ روپے سے ایک سو تین روپے پہ پکا اور ہم نے پٹرول کی کیمت بیٹھ سو پندرہ رکھی فضل رمان کی کیمت ایک سو پندرہ سو پندرہ رکھی آج چیانوے ڈالر کن آدمی مارکٹ میں پٹرول پکیا سوستہ ہو گیا اور آج پٹرول دو سو چھتیس روپے لیٹر بیزل اس سے بھی مہنگا تو سوال یہ ہے کہ جب ہم جب ہم نے اپنے لوگوں کو مہنائی سے بچایا کیونکہ ہم نے ٹیکس اعدا کٹھا کیا ہم نے اسے لوگوں کے اپنے کم پہنچ رہا مہنگائی کم لگھی انہوں نے بہت بہت کہا کہ جی بہت مہنگائی بڑھ گئی بلاوان کو بھی چوچے آپ مہنگائی مارچ کرتی اس سوال پہ پہنچا کم مہنگائی مارچ کو اتنا بھرا حلاد ہوئے ہم نے تو کہا کہ دھرنا بھی دے تو ہم تمہیں کھانا پینا بھی دے گے لیکن ہم نے گئی مارچ سے کم پہ ٹامنے والی مارچ پا گئے ہم نے ہم نے ایک قیمتے نیچے رکھی ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا انہوں نے پروپاگینڈا کیا سادش کی کہ بہت مہنگائی تھی آج آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کیونکہ چار مہنگائی نہیں ہوئی ہے آپ کو پتہ چار مہنگائی میں تو مہنگائی ہوئی ہے اس کل کی تاریخ میں نہیں ہوئی یا فاتحیر ہیں گروہ میں بجلی کے پیل آئے ہوں گے آپ خود پتہ ہے کہ کبھی ایسے بجلی کے پیل کسی کو پیلے ہیں ہمارے دور میں بجلی اکھارا روپے یونٹ آج چھتی صرف روپے یونٹ ٹیکس ملا کے پچاس روپے یونٹ لوگوں کو پچاروں کو سمجھ نہیں آرہی کہ بجلی کا پل دیں گے بچوں کی فیس کہ بچوں کے لیے کھارا پینا سب نے لوگا ہو گیا تو یہ آئے کسیت ہے بابل کو یہ آئے کسیت ہے کیونکہ مہنگائی کے کسیت ہے اپنی چھوڑی ماف کروانے کے لیے جو انہوں نے کرمشن کی تھی یہ وہ کیسز خطب کرنے کے لیے آئے تھے یہ عوام کی یہ دکو اپنے کیسز جو عوام کو پیسہ چھوڑی کیا تھا وہ ماف کروانے کے لیے تھے دیارہ سو ہرپ روپے کے انہوں نے کارلیمنٹ میں امنڈمنٹ کروانے کے لیے تھے لیپ کے قانون میں دیارہ سو ہرپ روپے ماف کروانے کے لیے ہیں انہوں نے آکھے چھوڑوں نے ماف کروانے کے لیے ہیں تو پاہنے کے لیے ہیں اب آگے کھدھر جا رہے ہیں پاکستان سونے ذرا غور سے آپ لائن سے پاہشت سبھالی جا رہی ہے انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے بے روز کاری پاڑ رہی ہے ٹیکس کنیکشن کام ہو رہی ہے ٹیکس پوٹس کام ہو رہی ہے جو باہر سے پاکستانی رمیتنسز بیٹھتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں ملک کی جو اب معیشت ہے وہ سکر رہی ہے کرسے پاڑ رہے ہیں یہ پاکستان کو اندھیلے کی طرف دے کے جا رہے ہیں اب اس کا صرف ایک طریقہ میرے پاکستانی کیا ریو ہو جاؤں اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف اور ایک شکر رہے ہیں